Dear students, Assalamualaikum امید ہے کہ آپ سب خیلیت سے ہوں گے First year accounting میں ایک بہت ہی چھوٹا سا پیارا سا آسان سا topic ہے جس کا نام ہے pedicash book آئیے ہاں جب میں start کرتے ہیں کہ pedicash book کیا ہوتی ہے کیا need ہے اس کی کیوں صرفت پرتی ہے اس کی کیا مقصد ہے اس کا چلیں start کرتے ہیں اپنی lecture کو اب pedicash book start کرنے سے پہلے میں آپ کو اپنے بچپن کے ایک کہانی سنانا چاہوں گا کیونکہ یہ تعلق رکھتی ہے اسی حوالے سے جب میں بہت چھوٹا تھا جب میں چھوٹا بچہ تھا بڑا شرارتی بچہ تھا جب میں چھوٹا تھا تو میرے گھر کا سسٹم کچھ ایسا تھا کہ اگر مجھے پیسے چاہیے ہوتے تھے تو پیسوں کے لیے گھر میں دو ہی لوگ موجود ہوتے ہیں یا تو فادر ہوتے ہیں آپ کے یا مدر ہوتے ہیں تو اگر مجھے کبھی کوئی بڑا اماؤنٹ چاہیے ہوتا تھا اور غلطی سے اگر میں اپنی مدر کے پاس چلا جاؤں اچھا بڑا اماؤنٹ کیا ہوتا تھا میرے دور میں میرے دور میں بڑا اماؤنٹ ہوتا تھا پچاس سوپے سو روپے یہ بہت بڑا اماؤنٹ ہوتا تھا تو اگر مجھے کوئی بڑا اماؤنٹ چاہیے ہوتا تھا ففٹی روپیز ہنڈڈڈڈ روپیز اور میں گھر غلطی سے اپنی مدر کے پاس چلے جاؤں تو میری مدر کہتی تھی کہ میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں مطلب میرے پاس اتنا بڑا اماؤنٹ موجود نہیں ہے تو بڑے اماؤنٹ کے لئے بڑا مہربانی آپ رابدہ کیجئے اپنے فادر سے یعنی اپنے ابو سے تو فر بگ اماؤنٹ میں کس سے رابطہ کرتا تھا اپنے فادر سے کہ بھئی مجھے بڑا اماؤنٹ چاہیے کسی پیٹکولیٹ چیز کے لئے اور ان کیس اگر مجھے کوئی چھوٹا اماؤنٹ چاہیے ہوتا اچھا میرے دور میں چھوٹا اماؤنٹ کیا تھا ففٹی پیسہ ایک روپے دو اوپے یہ ہمارے دور میں چھوٹا اماؤنٹ ہمارے لئے بہت بڑا تھا لیکن گھر والوں کے ساتھ صحیح چھوٹا اماؤنٹ ہوتا تھا تو اگر مجھے کوئی کبھی کوئی چھوٹا اماؤنٹ اب اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہوں گے کہ میں کس زمانے کا انسان ہوں مطلب قادعظم سے بھی پرانا چلا گیا تو خیر تو خیر تو جب مجھے چھوٹا اماؤنٹ چاہیے ہوتا تھا تو اگر میں فادر کے پاس چلے آ رہا تھا غلطی سے تو میرے فادر مجھے بیٹھ کے سمجھا رہے تھے کہ بیٹا دیکھو میرے پاس جو بھی اماؤنٹ ہوتے ہیں وہ بڑے بڑے اماؤنٹ ہوتے ہیں یعنی ہنڈریڈ فائیو ہنڈریڈ ون تھاؤن اس طرح کے میرے پاس اماؤنٹ ہوتے ہیں میرے پاس اگر تم ایک روپے دو روپے کے لیے آو گے تو میرے پاس چینج نہیں ہوتا تو برائے مہربانی چھوٹے اماؤنٹ کے لیے میرے پاس مت آیا کرو بلکہ چھوٹے اماؤنٹ کے لیے اپنی مدر کے پاس یعنی اپنی امی کے پاس چلے آ کرو فاری سمال اماؤنٹ اب یہ بات میری سمجھ میں آگئی کہ اگر بڑا اماؤنٹ چاہیے تو فادر کے پاس جاؤ کیوں کیونکہ مدر کے پاس چھوٹے اماؤنٹ نہیں ہوتے اور اگر چھوٹا اماؤنٹ چاہیے تو فادر کو ڈسٹرپ نہ کرو کیونکہ فادر کے پاس چینج نہیں ہوتا شاید ان کے پاس بڑے اماؤنٹ ہوتے ہیں تو چھوٹے اماؤنٹ کے لیے ڈسٹرپ کرو کس کو مدر کو تو میرے گھر کا جو کیش کا سسٹم تھا وہ دو حصوں میں تقسیم ہو چکا تھا بڑے اماؤنٹ کے لیے فادر تھے اور چھوٹے اماؤنٹ کے لیے مدر تھے تو یہ ایک سسٹم ہے ہو سکتا ہے کہ آپ کے گھر میں بھی کسی گھر میں ابھی بھی ایسا سسٹم ہو کہ آپ کو کوئی بڑا اماؤنٹ چاہیے اب آج کے دور کے ساپ سے شاید آپ کے لیے بڑا اماؤنٹ پانچ ہزار دس ہزار روپے ہوتے ہوں اور اگر چھوٹا اماؤنٹ چاہیے پانچ ہزار دو ہزار روپے تو شاید آپ مدر سے رابطہ کرتے ہوں تو آج بھی شاید گھروں میں ہی سسٹم موجود ہو تو بڑے اماؤنٹ کے لیے فادر اور چھوٹے اماؤنٹ کے لیے مدر اچھا اب یہ سسٹم چلتا کیسے تھا آئی یہ سسٹم میں آپ کو سمجھاؤں کہ سسٹم چلتا کیسے تھا اور اس سسٹم کی ضرورت کیا پیش آتی تھی دیکھیں بھائی اس کی سب سے بڑی ضرورت تو یہ پیش آتی تھی کہ دن بر فادر گھر میں ہوتے نہیں ہیں تو دن بر گھر میں کون ہوتا ہے مدر ہوتی ہیں تو دن بر جب مدر گھر میں ہوتی تو فادر مدر کو ایک اماؤنٹ دے کر چلے آتے ہیں کہ یہ پورے ہفتے کے یا پورے مہینے کے میں تمہیں پیسے دے رہا ہوں ان پیسوں سے پورے گھر کے جو چھوٹے اخراجات ہیں وہ پورے کرنا چھوٹے اخراجات سے مراد یہ ہے کہ بچے کو چھوٹی موٹی چیز چاہیے پینسل چاہیے یہ چھوٹی موٹے اخراجات ہیں وہ پورے کر دینا ہاں جو بڑے اخراجات ہیں یعنی گھر میں اگر راشن ڈھلوانا ہے یا بجلی کا بل پی کرنا ہے یا رینڈ پی کرنا ہے یا کوئی رپیر کوئی بڑا خرچہ آجائے میجر خرچہ آجائے تو پھر وہ آپ نے یعنی مدر نے نہیں کرنا پھر اس کے لئے فادر سے رابطہ کرنا تو بڑے اخراجات کے لئے فادر سے رابطہ کیجے چھوٹے اخراجات کے لئے مدر سے رابطہ کیجے اب یہ سسٹم چلتا کیسے آئیے آپ کو سسٹم سمجھاؤں اس سسٹم کو سمجھنے کے لئے بس یوں سمجھے کہ مہینے کے سٹارٹ میں فادر جو ہے وہ مدر کو ایک اماؤنٹ بے کرتے ہیں ٹھیک ہے تو انکل نے انٹی کو یعنی جس کے بھی ہوں گے انہوں نے اسٹیبلش کیا کہ چلو اس مہینے سے جو بھی مہینہ اس مہینے سے ہم یہ سسٹم سٹارٹ کرتے ہیں اور آج ہی سے ہم نے سسٹم سٹارٹ کرنا سٹارٹ کیا شروع کیا ابھی تو اس سسٹم کو بنانے کے لئے فادر نے سب سے پہلے مدر کو دیئے پانچ ہزار روپے اسٹیبلش کیا ابھی ابھی سسٹم ہم شروع کرنے جا رہے ہیں تو فادر نے مدر کو دے دیئے یہ لوگ پانچ ہزار روپے مہینے کی پہلی تارک اچھا کوئی مہینہ بھی ہم مائنڈ میں رکھ لیتے ہیں پورے مہینے میں والدہ نے یعنی مدر نے اس پانچ ہزار روپے کو بڑی ہی امانداری کے ساتھ اور بڑے ہی طریقے سے اس کو میانہ روی کے ساتھ اس میں سے اخراجات کیے تو پورے مہینے کے خرچے بنتے ہیں کتنے چار ہزار روپے اچھا یہ گھر کے بڑے اخراجات نہیں ہیں یہ چھوٹے اخراجات ہیں یہ ذہن میں رکھے گا چھوٹے موٹے ایکسپینسز ہیں لائک کے پینسل منگوالی بچوں کے لیے یا بچوں کو چیز چاہیے یا کوئی بھی چھوٹے موٹے اخراجات ہیں تو یہ وہ چھوٹے موٹے اخراجات ملا کر چار ہزار روپے ہو گئے پانچ ہزار روپے والدہ صاحب نے دیئے تھے مہینے کے سٹارٹ میں والدہ نے اس میں سے پانچ ہزار میں سے چار ہزار روپے خرچ کر دیئے تو اب والدہ کے پاس کتنا بالنس بچتا ہے ایک ہزار روپے جنوری کے پورے مہینے میں پانچ ہزار روپے میں سے چار ہزار روپے خرچ ہو گئے اب میری مدر کے پاس بچتے ہیں ون تھاؤزن روپیز اب جنوری کا مہینہ ختم ہو گیا اور مدر کے پاس بچے ہیں صرف ون تھاؤزن روپیز اب میری مدر میرے فادر کے پاس دوبارہ جاتی ہیں اور ان سے کہتی ہیں کہ آپ نے جو مجھے پانچ ہزار روپے دیئے تھے میں نے اس میں سے چار ہزار روپے جو ہے وہ خرچ کر دیئے اب میرے پاس صرف ایک ہزار روپے بچیں تو اب اس ایک ہزار روپے میں میں اگلا مہینہ یعنی فیبرلی کا مہینہ نہیں گزار سکتی برائے مہربانی مجھے کچھ پیسے اور دیے جائیں تاکہ میں اسی طریقے سے اگلا مہینہ بھی گزار سکوں والی صاحب نے کہا ٹھیک ہے بات تو آپ کے دوست ہے مگر بات ہے رسوائی کی کہ پیسے کہاں سے لائیں چلے خیر پیسے لے کر آیا والی صاحب والی صاحب نے اب میری مدر کو پیسے دیے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ والی صاحب کتنے پیسے دیتے ہیں تو اس کے دو طریقے ہیں میں ابھی آپ کو پہلے طریقے کی طرف لے کر چلتا ہوں والی صاحب نے ڈیسائیڈ کر لیا ہے کہ ہر مہینے کی پہلی تاریخ کو وہ میری والدہ کو ایک فکس اماؤنٹ دیں گے which is five thousand تو اگلے مہینے کی پہلی تاریخ کو انہوں نے ری پلانش کر دیا یعنی ریفل کر دیا ہے اس بیلنس کو کتنے سے five thousand سے اب میری مدر کے پاس بیلنس کتنا ہو جائے گا six thousand ہو جائے گا how پانچ ہزار دیے تھے پانچ ہزار میں سے چار ہزار روپے خرچ ہو گئے چار ہزار خرچ ہونے کے بعد میری والدہ کے پاس کتنے پیسے بچتے ہیں one thousand بچتے ہیں اب one thousand جو پیسے بچے ہیں وہ تو رکھے ہیں اس کے علاوہ والی صاحب نے پانچ ہزار روپے اور دے دیے یعنی میرے والی صاحب نے یہ پوچھا ہی نہیں کہ تم نے کتنے پیسے کہاں خرچ کیے انہوں نے بس ایک سسٹم بنا لیا ہے کہ ہر مہینے کی پہلی تاریخ کو میں تمہیں ایک فکسٹ اماؤنڈ پے کر دوں گا اسے ہم کہتے ہیں فکسٹ سسٹم ہر مہینے کی پہلی تاریخ کو میں تمہیں کتنے پیسے دیتا رہوں گا پانچ ہزار روپے اب اس پانچ ہزار میں سے تم چار ہزار خرچ کرو دو ہزار خرچ کرو چھ ہزار خرچ کرو بارہ ہزار خرچ کرو وہ تمہارا مسئلہ ہے میں ہر مہینے کی پہلے تاریخ کو تمہیں کتنے پیسے دے دوں گا پانچ ہزار تو اب میری والدہ کے پاس بیلنس کتنا ہو جائے گا ون تھاؤزن پلس فائف تھاؤزن ریپلانش کا مطلب ہے ریفل کر کے دیے گا انہیں دوبارہ سے پیسے دیے گا میری کی پیسے دیے گا تو ایک ہزار پہ پہلے کا بیلنس تھا پانچ ہزار بارہ پیسے ملے اب میری مدر کے پاس جو بیلنس ہو جائے گا وہ کتنا ہو جائے گا وہ بیلنس ہو جائے گا یہاں کہیں پہ چھ ہزار پر بیلنس ہو جائے گا تو یہ میری والدہ کا اس وقت کا موجودہ بیلنس ہوگا اس سسٹم کو ہم کیا کہتے ہیں فکسٹ سسٹم کہتے ہیں اب آئے دوسرے سسٹم کی طرف چلتے ہیں دوسرے سسٹم میں بھی بلکل ایسا ہی اگلا مہینہ شروع ہوا تو میرے والدہ صاحب نے فیبریری کی پہلی تاریخ کو میری والدہ کو اب نئے سسٹم سے تاریخے سے چلتے ہیں نئے اس پرانے سسٹم کو ختم کر دیجئے ذہن میں رکھے میری والدہ کو مہینے کی پہلے تاریخ کو دیئے پانچ ہزار روپے فیبریری کی پہلے تاریخ کو میری والدہ نے اس میں سے ایسیل چارہ ہزار روپے خرچ کی میری والدہ کے بعد بیلنس کتنا بچا ایک ہزار پہ بچا اب جب ری پلانش کرنے کا وقت آیا یعنی کہ اگلے مہینے کو اگلے والدہ گئی اور کہا کہ بھائی چارہ ہزار روپے خرچ ہوگا میری پاس صرف ایک ہزار روپے بچیں براہ میرے بانی اگلے مہینے کے لیے مجھے اخراجات عدا کیا جائیں تو والد صاحب نے اب جو ہے نا وہ سسٹم تھوڑا بدل دیا والد صاحب نے سوال کیا کتنے پیسے خرچ کیے تو میری والدہ نے کہا چارہ ہزار روپے تو میری والدہ صاحب نے کہا ٹھیک ہے اس کا مطلب ایک ہزار روپے ابھی آپ کے پاس موجود ہیں میری والدہ نے کہا ہاں جی Și والدہ کے پاس بیلنس کتنا تھا ایک ہزار روپے اگر میری والدہ کو دوبارہ سے مل جا چارہ ہزار روپے تو کتنے پیسے ہو جائیں گے اس کے پاس پانچ ہزار روپے ہو جائیں گے تو سسٹم کیا ہے سسٹم یہ کہ مہینے کی پیلی تاریخ میں آپ کے پاس کتنے پیسے ہونے چاہیے پانچ ہزار کیونکہ اس پانچ ہزار میں گھر چل رہا ہتا ہے نا جی بلکل چل رہا ہے والدہ نے کہا بلکل چل رہا گھر تو والی صاحب نے کہا ٹھیک ہے تو میں آپ کو اتنے پیسے دوں گا کہ آپ کے پاس مہینے کی پہلے تاریخ میں ہر صورت میں کتنے پیسے ہوں گے پانچ ہزار روپے ہوں گے تو اس سسٹم کا نام ہے impressed سسٹم اس سے مراد یہ ہے کہ کوئی fixed amount ہر مہینے نہیں دیا جائے گا بلکہ آپ کو ہر مہینے اتنے ہی پیسے دیے جائیں گے جتنے پیسے آپ نے پورے مہینے میں خرچ کی ہوں گے اب والی صاحب بار بار ہر مہینے پانچ ہزار روپے نہیں دیں گے بلکہ کنٹرول رکھیں گے کہ پیسے دیے تھے میں نے پانچ ہزار کتنے خرچ ہوئے چار ہزار اچھا چار ہزار خرچ ہوئے ہیں تو لو چار ہزار دوبارہ لے لو دوبارہ سے پانچ ہزار ہو جائیں گے اگر اگلے مہینے خرچ ہو تین ہزار اچھا تین ہزار خرچ ہوئے ہیں تو تین ہزار لے لو دوبارہ سے پانچ ہزار ہو جائیں گے اگر خرچ ہوئے ہیں دو ہزار دو دار خرچ میں اچھا دو دار دوبارہ دے لو پانچ دار دوبارہ ہو جائیں گے تو اس سسٹم کا نام ہے امپریس سسٹم اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جتنے پیسے خرچ کرو گے اتنے ہی پیسے اگلے مہینے کی پہلی تارک کو تمہیں ادا کر دیے جائیں گے ٹھیک ہے بھئی اچھا اس کو آپ والدہ کو اور والدہ ساپ کو اٹھا کر آپ اپنے اوپر بھی رکھ سکتے ہیں کہ اگر آپ کو مہینے کے سٹارٹ میں پاکٹ میلی مینی پاسے پانچ ہزار میٹھ BM آپ نے اس میں ساے خرچ کڑے چار ہزار روپے آپ کے پاس بلنس کتنا بچا ایک ہزار روپے اب بہت سارے گھروں میں سسٹم یہ ہوتا ہے کہ وہ پوچھتے ہیں کہ بیٹا پیسے آپ نے کہاں خرچ کئے یہ لو ہر مہینے کی پہلی تارک کو پانچ ہزار ہر مہینے کی پہلی تارک کو پانچ ہزار تو وہ کونسے سسٹم کلاہے گا فکسٹ سسٹم ایک اماؤنٹ فکس کردی ہے کہ بیٹا آپ کو ہر مینے کی پڑھی تاریخ کو ملیں گے پانچ ہزار روپے جو کہ کیا کہ لائے گا فک سسٹم کہلائے گا امپریس سسٹم میں یہ ہوتا ہے کہ بچوں سے سوال کرتے ہیں بیٹا آپ کو پانچ ہزار روپے دیئے تھے آپ نے کہاں اڑا دیا یاشی کر لی پانچ ہزار روپے میں کہاں کی ہے یاشی بچہ بتاتے ہیں ابو میں نے یہ کیا وہ کیا چار ہزار روپے یہاں خرچ ہوئے تو پانچ ہزار روپے سے اگر آپ نے چار ہزار روپے خرچ کر دیے بیٹا تو آپ کے پاس کتنے بچے بچہ کہتا ہے ابو میرے پاس ایک ہزار روپے بچیں اچھا بیٹا ایک ہزار روپے بچ گیا ماشاءاللہ سے بڑے کفاز شوار ہیں تو آج کا مطلب چارہ ہزار روپے آپ کے خرچ ہوئے جو خرچ ہو میں آپ کو دوبارہ سے دیتا ہوں آپ کے پاس دوبارہ کتنے ہو جائیں گے پانچ ہزار روپے بچہ بھی خوش بڑے بھی خوش چلو بھئی تو یہ کیا کہلاتا ہے ایمپریس سسٹم جتنے خرچ ہوں گے اتنے ہی پیسے اگلے مہینے کو ادا کیے جائیں گے اب اس کا پیڈی کیش بک سے کیا تعلق اس میں پیڈی کیش بک کہاں سے آگئی ہے آئیے ذرا وہ سمجھتے ہیں بلکل سیم پروسیجر ہے کاروبار میں بھی کاروبار میں ایک شخص بیڈھا ہوتا جس کا نام ہوتا ہے کیشئر یہ تو میں آپ کو پڑھا چکا ہوں تھری کولم کیش بک آپ امید ہے دیکھ چکے ہوں گے اس کے لیکچرز تو تھری کولم کیش بک جو شخص مینٹین کرتا ہے اسے ہم کہتے ہیں کیشئر اب کیشئر جو ہے نا وہ ڈیل کرتا ہے آپ نے جب تھری کولم کیش بک پڑھی ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ کیشئر جو بڑے بڑے اماؤنٹس لے رہا ہوتا ہے سیل کر رہے ہیں تو کسٹرمر سے پیسہ آرہا ہے ادھار لے رہے ہیں یعنی کسی کو دس دس دار بیس دار روپے دیے ہوئے ہیں وہ ادھار لے رہے ہیں تو وہ پیسہ آرہا ہے تو کیشئر ڈیل کر رہا ہوتا ہے بڑے بڑے اماؤنٹس میں اب اگر اس کے پاس کوئی ایک امپلوئی آکر کہہ کہ مجھے دس روپے دیتا مجھے ایک پین لے کر آنا ہے یا برف لے کر آنی پیسے دیتا وہ لے گا یار میں بڑے اماؤنٹس میں ڈیل کر رہا ہوں تم چھوڑے چھوڑے اماؤنٹس کے لیے آکر مجھے پریشان کر رہے ہو تو وہی کام جیسے فادر نے مدر کو مہینے کے شروع میں کچھ پیسے دے دیتے کہ چھوڑے اکھراجات تم سمالو میرے متھے مت مارو ویسے ہی کیشئر بھی کرتا ہے کہ اپنے ساتھ ایک بندے کو بھی ڈھا لیتا کہتا ہے بیٹا تم پیڑی کیشئر بن جاؤ جو بھی کاروبار کے چھوڑے چھوڑے اکھراجات ہوں گے وہ تم ادا کرتے رہنا ہاں مہینے کے شروع میں پیسے میں تمہیں دے دوں گا تو جو اببو تھے ہمارے گھر کے اسے ہم نے کیا بنا دیا ہے 3 column cash book والا بنا دیا یہ ہمارے گھر کے ہو گئے اببو اور جو امی تھی ہماری انہیں ہم نے بنا دیا ہے پیڑی کیش بک والا تو اب جب بڑے اکھراجات چاہیے اگر آپ کو کاروبار کی اگر بات کریں تو آپ جائیں گے کاروبار کے اببو کے پاس تو کاروبار کے اببو کون ہے جو 3 column cash book بناتے ہیں اور اگر آپ کو کاروبار میں چھوڑے چھوڑے اکھراجات آپ کے لئے پیسے چاہیے تو آپ جائیں گے کاروبار کی امی کے پاس اور کاروبار کی امی کون ہے پیڑی کیش بک تو اب کاروبار کے اببو کا نام ہم نے رکھ دیا ہے cashier یعنی پیڑی کیش بک والا اور کاروبار کی امی کا نام ہم نے رکھ دیا ہے پیڑی کیش بک والی اببو کا نام کیا ہے 3 column cash book بنانے والے جو ہیں وہ آپ کے اببو ہیں کاروبار کے اور پیڑی کیش بک بنانے والی کاروبار کی امی ہے تو اب جیسے گھر میں تھا کہ امی کے پاس پیسے آئے کہاں سے تھے امی کے پاس پیسے آئے تھے اببو کی طرف سے اببو نے پیسے دیا تھے بلکل ویسے ہی کہ پیڈی کیشئر والے کے پاس پیسہ کہاں سے آئے گا پیڈی کیشئر والے کو پیسہ دے گا کیش بک والا مہینے کے شروع میں کیش بک والا پیڈی کیشئر والے کو کچھ amount پے کرے گا اب وہ کیا پروسیس ہے بلکل وہی جو آپ نے ابھی پیچھے ڈسکس کی آئیے دوبارہ سمجھاتا ہوں آپ کو سب سے پہلے cashier payday cashier کو کچھ پیسے دے گا receive money from cashier کون receive کرے گا payday cash book والا payday cash book والا cashier سے مہینے کے start میں کچھ amount receive کرے گا 5,000, 2,000, 3,000 جو بھی اس کو لگتا ہے کہ اتنا پیسہ پورے مہینے میں ہونا چاہیے یہ depend کرتا ہے کاروبار کی نویت پر کاروبار کے size کے اوپر اگر کاروبار میں expenses کا size کم ہے تو چھوٹا سا amount receive ہوگا اور اگر expenses کا size زیادہ ہے تو پھر بڑا amount receive ہوگا تو کون کس کو پیسہ دے گا 3 column cash book والا payday cash book والے کو مہینے کے start میں مہینے کی پہلے تاریخ کو کچھ پیسہ دے گا کاروبار کی نویت کے حساب سے پھر payday cash book والا اس پیسوں میں سے پورے مہینے میں payday cash میں سے کچھ نہ کچھ پیسے وہ جو چھوٹے پیسے ہوتے ہیں اسے payday cash کہا جاتا ہے تو اس میں سے تھوڑے تھوڑے اخراجات جو وہ کرتا ہے paid expenses from payday cash fund یہ payday cash fund کیا ہے وہ جو payday cashier کو مہینے کے شروع میں پیسہ ملا ہے نا پانچ ہزار دو ہزار روپے اسے ہم نام دیتے ہیں payday cash fund کا تو اس پیسوں میں سے کاروبار کے چھوٹے چھوٹے اخراجات بڑے نہیں چھوٹے اخراجات ادا کرے گا چھوٹے اخراجات کرنے کے بعد اس کے بعد مہینے کے آخر میں کچھ نہ کچھ پیسے بچ جائیں گے balance at the end of the month مہینے کے آخر میں کچھ balance بچے گا پھر وہ جائے گا دوبارہ سے cash book والے کے پاس payday cash والا جب اس کے پاس پیسے بچ جائیں گے تھوڑے سے تو وہ جائے گا دوبارہ سے cash book والے کے پاس اور گئے گا کہ بھائی آپ نے جو پیسے دیئے تھے مجھے مہینے کے شروع میں اس میں سے میں نے کچھ پیسے خرج کر دیئے اب میرے پاس تھوڑے سے پیسے بچے ان تھوڑے سے پیسوں میں اگلے مہینے کا گزارہ ممکن نہیں ہے بڑا ہے مہربانی مجھے کچھ اور پیسے ادا کیے جائیں تو cash book والا اسے پیسے جو ہے وہ replenish یعنی refill کر کے واپس اتنے پیسے دے دے گا جتنے کہ اس کی need ہوگی اب دو سسٹم ہیں یا تو fixed amount pay کرے گا یا پھر اتنے پیسے ادا کرے گا جتنے پیسے اس نے خرج کیوں گے تو عام طور پر ہمارے سلیبس میں جو سسٹم فالو کیے جاتا ہے وہ کہلاتا ہے impressed system یعنی اتنے ہی پیسے دیے جائیں گے جتنے پیسے pretty cash والے نے خرج کیوں گے ٹھیک ہے جی امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ system سمجھ میں آیا ہوگا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ خرجیں کہاں کیے جاتے ہیں آئیے ان کی بات کر لیتے ہیں payday cash book سے عام طور پر جو expenses ہوتے ہیں وہ کاروبار کی نویت پر depend کرتے ہیں دیکھیں یہ خرجوں کی تعداد قطعی fix نہیں ہے نہ ان کے نام fix ہے نہ ان کی تعداد fix ہے یہ depend کرتا ہے کہ آپ کس طریقے کا کاروبار کر رہے ہیں اس میں آپ کی کس طرح کیسے expenses ہوتے ہیں اگر میں سوال کے حوالے سے بات کروں تو یہاں پر جو کچھ expenses آتے ہیں میں ان کے نام یہاں پر آپ کو دکھاتا ہوں جیسے پہلا expense آپ کو نظر آئے گا یہاں پر stationery کے حوالے سے یہ چھوٹا سا خرچہ ہوتا ہے stationery میں pen, paper, pencil, ink, nib, rubber, stamp وغیرہ یہ سب اس خرچے کے اندر جو ہے وہ آ جاتی ہیں تو اس طرح کے جو بھی اکھراجات ہوتے ہیں یہ آپ کے کاروبار کے چھوٹے اکھراجاتے ہیں بار بار کیے جاتے ہیں جو خرچے بار بار ہوتے ہیں ان کی ایک ہم category بنا دیتے ہیں کہ بھئی اس طرح related جو بھی خرچہ ہوگا یہ paid cash book والا عدد کرے گا اسے paid expenses کہا جائے گا اور اس کے لیے ایک الگ سے category ہم نے بنا دیئے اس category اندر تمام خرچے لکھے جائیں گے دوسرا خرچہ جو ہوتا ہے وہ اس میں ہوتا ہے transportation کا یعنی مال لانے لے جانے کے لیے جو کرایا دیا جاتا ہے بار بار مال آرہا ہے بار بار مال جا رہا ہے اور کرایا چھوٹا چھوٹا سا ہوتا ہے سو روپے ریئر سو روپے دو سو روپے تو جو چھوٹا چھوٹا کرایا ہوتا ہے وہ ہم کس category میں لکھتے چلے آتے ہیں transportation category میں اور اس کے لیے ہم cashier کو تنگ نہیں کرتے یہ paid cashierی معاملات نمٹا لیتا ہے تیسرا خرچہ ہوتا ہے entertainment کا بھئی چایا مانگوالو cold ring مانگوالو پان مانگوالو cigarette مانگوالو تو بھئی اس طرح کے جو اخراجات ہوتے ہیں وہ تمام کس category کے اندر آیتے ہیں entertainment یہ category سب سے tired ہے زبردست cold ring مانگوالو ٹھیک ہے تو تیسری category ہو گئی ہے entertainment کی کہ اگر اس حوالے سے کوئی بھی خرجات آپ کرتے ہیں چوتھی category ہے convince اب آپ پریشان ہوگے کہ sir convince اور transportation تو ایک جیسی بات نہیں ہے نہیں جی convince اور transportation میں ایک چھوڑا سا difference ہے دیکھیں convince میں دیکھے لکھا bus fare, taxi fare, rickshaw fare etc convince کا مطلب ہوتا ہے کہ جب آپ کسی انسان کی سواری کے لیے کرایا دیتے ہیں تو اسے ہم کہتے ہیں convince لیکن جب آپ سامان کی لیے کرایا ادا کرتے ہیں تو اسے ہم کہتے ہیں transportation مثال کے طور پر کہ آپ نے مال مانگوالو مال مانگوانے کے لیے کرایا دے رہے ہیں ٹرک کا سوزوکی کا تو اسے کہا جائے گا transportation لیکن اگر آپ خود رکشے میں بیٹھ کے سفر کر کے آ رہے ہیں تو رکشے میں تو مال نہیں آتا ہے اب آپ بولنے ساتھ رکشے میں مال بھی لے کر آتے ہیں بالکل لے کر آتے ہیں رکشے میں مال بھی آتا ہے دمبہ بھی آتا ہے لیکن رکشہ دمبے یا مال کے لیے نہیں ہے وہ الگ بات ہے آپ اسے دربرستی اس کے اندر مال بھر دیتے ہیں وہ ایک الگ بات ہے لیکن رکشہ عام طور پر انسان کی سواری کے لیے ہے پاکستان میں وہ الگ بات ہے نہیں ہے لیکن دنیا بھر میں رکشہ سواری کے لیے ہی استعمال ہوتا ہے تو پھر انسان کی سواری کے لئے جو قرائے ادا کرتے ہیں اسے ہم کہتے ہیں convince مال کی سواری کے لئے قرائے دے ہیں تو transportation انسان کی سواری کے لئے قرائے دے ہیں تو convince اس کے بعد ایک اور کٹیگری آتی ہے اس میں postage and telegram اس میں اگر آپ نے کسی بھی قسم کا کوئی parcel وغیرہ post کیا ہے delivery دی ہے اس کے جو charges ہوتے ہیں وہ آ جاتے ہیں کہ اس میں postage and telegram کی کٹیگری میں اور آخری کٹیگری ہے miscellaneous یہ اس miscellaneous کا مطلب کیا ہے کہ یہ وہ خرچے ہیں جو پورے مہینے میں بار بار نہیں ہوتے transportation stationery, entertainment, convince, postage یہ وہ خرچے ہیں جو آپ کو لگتا ہے کہ میرے مہینے میں بار بار خرچے ہوتے ہیں جو خرچے بار بار ہوتے ہیں آپ ان کے لئے الگ سے کٹیگری بنا لیتے ہیں ضروری نہیں ہے کہ یہی پانچ کٹیگری ہو آپ کے کاروبار کی نویت کے مطابق یہ کٹیگری سے کم یا زیادہ یہ اس کے علاوہ ہو سکتی ہے جو بھی ہو سکتا کہ آپ کے کاروبار میں یہ transportation والی کٹیگری نہ ہو کوئی اور کٹیگری ہو آپ کی کاروبار میں تو آپ اپنے کاروبار کے مطابق یہ کٹیگری جو ہے وہ create کرتے چلے جاتے ہیں اچھا کچھ خرچے ایسے ہوتے ہیں جو کسی بھی کٹیگری میں نہیں آتے یعنی وہ بار بار ہوتے ہی نہیں ہیں تو ان کے لئے ہم الگ سے column نہیں بناتے ہیں جیسے مثال کے طور پر یہاں پر لکھا ہے repairs اگر computer repair ہو جائے تو کیا میں ایک repair کی کٹیگری بنا کر رکھوں اگر بنا کر رکھ دیں تو سوچیں کیا computer بار بار خراب ہوتا ہے کیا ہم اسے بار بار repair کروانا پڑتا ہے تو اس کا جواب ہوگا نہیں تو پھر ہم اس کے لئے الگ سے کٹیگری نہیں بناتے وہ تمام اخراجات جو کبھی مہینوں میں سالوں میں ایک دو بار اگر ہو جائیں تو اس کو ان تمام خرچوں کو ہم کس کٹیگری میں ڈال دیتے ہیں miscellaneousی کٹیگری میں ڈال دیتے ہیں یہ one سے لے کر five تک وہ اخراجات جو بار بار ہوتے ہیں جو بار بار ہوتے ہیں اس کی الگ سی کٹیگری ہوتی ہے اور جو خرچیں بار بار نہیں ہوتے ان کے لئے ہم کوئی الگ کٹیگری کوئی الگ نام نہیں دیتے بلکہ ایک ہی خرچے کے اندر اس سب کو لکھتے چلے جاتے ہیں اور اس کا نام کیا ہے miscellaneous expense تو miscellaneous کے اندر دیگر اخراجات وہ خرچے جو frequently بار بار نہیں ہوتے انہیں ہم شامل کر دیتے ہیں کہ اس میں miscellaneous کی کٹیگری میں ٹھیک ہے جی تو یہ تھا پیڈی کیش بک کا introduction پیڈی کیش بک میں کیا کرنا ہے پیڈی کیش بک میں کرنا یہ ہے کہ ایک کیشئر سے ایک amount receive کرنا ہے اس سے کاروبار کے چھوٹے موٹے اخراجات پے کرنا ہے اور پھر مہینے کے آخر میں جو balance بچ جائے اسے پھر refill کروانا ہے پیڈی کیش بک والے کے پاس جا کر تو یہ سسٹم ہے پیڈی کیش بک کا پیڈی کیش بک کا مقصد ہے کاروبار کے چھوٹے چھوٹے اخراجات پے کرنے کے لئے جو آپ book maintain کرتے ہیں اسے کہا جاتا ہے پیڈی کیش بک تو یہاں پر ابھی کچھ ایسے ہی کرنا ہے ہمیں کہ ہم اپنے کاروبار کے small expenses پے کریں گے پیڈی کیش بک سے کیشئر کو تنگ نہیں کریں گے بس مہینے میں ایک بار اسے تنگ کریں گے لاؤ بھائی پیسہ دے دو اور پھر اس کے بعد اپنے کاروبار کے تمام اخراجات ہم نہیں یادہ کرنے امید کرتا ہوں کہ آپ کو پیڈی کیش بک کا concept سمجھ میں آیا ہوگا انشاءاللہ باقی کی بات ہم سوال کے ساتھ discuss کریں گے آپ کے ساتھ آج کریں گے اور ملاقات کریں گے انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں take care اللہ حافظ